شریف کے منتظمین بہماد خصوصی اور حاضرین اکرام میں آپ کا زیادہ وقت نہیں روگا آپ کے ساتھ مل کے اکبال کے ایک شیر کو سمجھ دے کی کوشش کروں گا وہ شیر یہ ہے تو اپنی سر نوشت خود اپنے کلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق تے تیری جمی اللہ دے صلاحیتی دی تمہیں اب تم نے ان صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے مقدر کو سمارنا ہے یا کام نہ لے کر بگاڑ جا ہے اب یہ جو مسلمانوں کے اندر اکبال کے عید تک مقدر پرستی کا ایک تصور تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنا مقدر ساتھ لاتا ہے اسے اکبال رد کرتے ہیں اور اکبال جس استدلال کے ساتھ اسے رد کرتے ہیں وہ استدلال اکبر کے دور حکومت میں فلسفہ ویدت الوجود یونیٹی آف بیل کا فلسفہ جو تھا ویدت الوجود کا اس کی سراسر غلط تعبیروں کے خلاف شیخ احمد سرہندی مجدد الفسادی کا رد عمل تھا انہوں نے اس سوادے کی غلط فکری کو اس طرح سے بیاد کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے فدا فللہ یہ غلط ہے مسلمان کا کام فدا فللہ ہونے کی بجائے بقا بللہ ہے سروائیول وید گارڈ کہ اللہ کے ساتھ زندہ رہنا ہے اسی بات کو اکبال نے اپنے فلسفیادہ خطبات میں اس طرح بیاد کیا ہے کہ man is a whole worker with God اب اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان میں سب سے بڑی صفت جو علامہ اکبال کو نظر آئی وہ کرییٹیوٹی ہے اللہ خالق اکبر ہے اور مخلوق کو خالق اکبر کے ساتھ مل کے کام آگے بڑھاتے چلے جانا چاہیے یہ تصور جو ہے یہی تصور آگے چل کے پھر مسلمانوں کے اندر سے اپنی ذات پہ اعتباد فلسفہ خودی کی روح سے اپنے آپ کو ساری ہی قوتوں کا جو اللہ نے بکشی ہے اس کا وارث اور پھر اس وراثت سے اپنے انداز سے اپنی عقل سے کام لے کر اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے تخلیق کے کام میں مصروف رہنا ہے تخلیق کا کام اکمال کو اتنا عظیم کام نظر آتا ہے اسلامی تعلیمات کا ایسا روشن باب نظر آتا ہے کہ وہ کریئیٹیوٹی کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر از دست کار نادر آئے گناہ ہم اگر باشد سواب آسد کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی نادر چیز تخلیق ہوئی ہے تو اگر گناہ بھی ہے تو سمجھو وہ سواب ہے تخلیق کی اتنی بڑی اہمیت جو ہے وہ بیان کرتے وقت اکمال نے مسلمانوں کی زندگی میں مسلمانوں کی تاریخ میں جب ایک مقدر پرستی کے فلسفے نے جنم لیا تو اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن فقط یہ بتاؤں گا کہ اکمال کے نکتہ نظر سے اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یزید کا دور حکومت اس سے شروع ہونے والی بدو عمیہ کی جو حکومت ہے اس نے اپنے درباری متقلبین سے اور درباری فلسفیوں سے یہ تصور ترشوایا اور اسے عام کیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سان عظیم کربلا میں وقوع پذیر ہوا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو نفرت تھی اس طرز حکومت اور دور حکومت کی اسے ختم کرنا تھا خواجہ حسد مصری کی خدمت میں مصرہ میں لوگ جاتے تھے اور جا جا کے پوچھتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ نے مقدر کر دیا تھا شہدائے کربلا کا کہ انہوں اسی طرح سے ایسے ہی شہید ہونا تھا ہم بیشارے ایسی اس پر ملزم ٹھہرا دیا گئے کیونکہ ہم نے تو اللہ نے ان کی جو تقریر بنائی تھی اس تقریر کو اس مقدر کو اللہ کے اعقابات کے مطابق مظالم ڈھائے تو اس پہ خواجہ حسد مصری یہ کہا کرتے تھے کہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے گناہوں کو اللہ کے سر پہ ڈالتے ہیں تو اس مقدر پرستی کا جو عداز وہاں سے شروع ہوا اکمال کے عید تک مجاری تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تقدیر کیسی زندگی اس نے بسر کر دیا ان کا مقدر کیا ہے وہ اپنے ساتھ ہی لاتے ہیں تو اکمال کہتا ہے کہ نہیں تم نے اپنی تبدیر خود بنا دی ہے اللہ بیان نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں سے کام لے کر تم نے مدد کر کے اپنے مقدر کو سوال نہ ہے یا مدد نہ کر کے بگاڑ نہ ہے تو یہ جو تصور ہے جو اکمال کے فلسفیادہ خطبات میں ہیں اکمال کی شائری میں ہیں وہ تصور دنیا اسلام کی موجودہ جو صورتحال ہے اسے بدل سکتا ہے اور مقدر پرستی کا وہ جو پرانا تصور ہے کہ پیدا ہوتے ہی اب اپنی ساری زندگی کا آغاز سے انجام تک ہمارے لئے کیا اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے مطابق کام ہوگا تو اکمال کہتا ہے کہ نہیں تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبی اب اکمال کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو بے شمال ہیں ان میں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے کہ اللہ خالق اکبر ہے کریٹیویٹی سب سے بڑی صفت ہے خالق قائدات کی وہ خالق اکبر ہیں اس سے جو بھی محبت کرتا ہے اسے کریٹیویٹیو ہونا چاہئے اسے تخلیق کار ہونا چاہئے اپنے وجود کو کسی اور بڑی حستی میں جلد نہیں کردینا چاہئے بلکہ اپنے وجود کو الگ رکھنا کہ اللہ کے دکھائے ہوئی راستے پر چلتے چلے جانا ہے تو اسے اکمال نے کہا ہے کہ انسان جو ہے جو پسندیدہ انسان ہے جو اللہ کا فرمہ بردار انسان ہے وہ کیا ہے اللہ خالق اکبر ہے وہ کریئیٹیو زندگی بسر کرے گا اور اسے انہوں نے بدن کعباز کوور کرمدگار اللہ کا آگے بڑھاتے چلے جانے والا انسان ہے تو سچا مسلمات وہ ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ فلسفی آدھا باتیں ان پہ آپ نے گور کرنا ہے پڑھنا ہے کتابیں موجود ہیں جس کتاب سے میں نے زیادہ روشتی لی ہے اور جو مارڈر ایڈیم میں لکھی گئی ہے اس کا انواد ہے ری کانسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹ ان اسلام تو اس میں جو چھ ساتھ لیکچر ہیں ان لیکچر میں یہ ساری محس آئی ہوئی ہے اور جو فلسفی آدھا تینیر پڑھ کے مور ہوتے ہو ان کے لیے اکبال کی کلیات ہے فارسی کی کلیات اردو کی کلیات ایک ایک سطح اگریزی بھی ٹرسلیٹ ہو چکی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ دست سکتے ہیں انگریزی پہ تو انگریزی پہ بھی اکبال کو پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ